السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نسخے کے بارے میں ایک ایسی دواغ کے بارے میں جو کلاسیکل دواغ ہے اور تقریباً سبھی آرویدک منڈیکل اسٹورٹس پر بڑی آسانی سے مل جاتی ہے جی ہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور براور والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کیلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں تریاقی نزلہ کے بارے بھی جی ہاں دوستو یہ ایک ایسی بہترین دبا ہے جو ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز ہم نے اس پہ بنائی ہیں تریاقی نزلہ یہ کس کام میں آتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تریاقی نزلہ کس کام میں آتا ہے جیسا کہ نام سے اس کے ظاہر ہے تریاقی نزلہ یعنی نزلے کو دور کرنے والی دبا تو تریاقی نزلہ جو ہے نزلے کو دور کرتا ہے اور خانسی کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی خاص وجہ یہ ہے اور خاص کام یہ ہے اس کا تریاقی نزلہ کو اگر ریگولر استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو دائمی نزلے کی شکایت رہتی ہے یعنی جن کو ہمیشہ نزلہ بنا رہتا ہے یا جن کی ناک بہتی رہتی ہے یا جن کا نزلہ رک جاتا ہے دماغ بھاری لگنے لگتا ہے سر بھاری لگتا ہے سر چکراتا ہے یا چھیکیں آتی رہتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے تریاقی نزلہ ایک انمول تحفہ ہے اور بہترین دوا ہے وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی بیماری سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں جی ہاں دوستو تریاقی نزلہ ایک بہترین دوا ہے جو نزلے کو روکنے میں بہت کارگر ہے بہت کام کی ہے اور خانسی کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور اس کو اگر لمبے سمیہ تک استعمال کیا جائے تو دائمی نزلے کی شکایت جو ہوتی ہے ریگولر نزلے کی شکایت ہوتی ہے اس کو بھی بہت جلد ہی فائدہ پہنچاتی ہے اور انسان کو ترو تازہ بنا دیتی ہے اور اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں تو اس کو صبح شام استعمال کرنا ہے چھوٹا والا چائے کا چمچ جو ہوتا ہے وہ ایک چمچ اسے صبح ناشتے کے بعد میں لینا ہے اور رات کو کھانا کھانے کے بعد میں ایک چمچ لینا ہے یا تو اسے لے سکتے ہیں ارکے گاؤ زبا کے ساتھ میں یا ارکے بادیان کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اگر ان دونوں کے ساتھ نہ لیں تو آپ پانی سے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا اور بہت اچھا رزلٹس کا آئے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ کی ختمت میں پیش کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے السلام علیکم